بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوچیوب آج میرے صد پاکستان کے مایناز وکیل آپ کو پتہ ہے سیاستدان بلکہ اگر یہ کہا جائے ایک بڑی تاریخ پاکستان کی اتزاز ایسن صاحب میرے صد موجود ہیں سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ کلا کے کنونشن ہو رہے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں ایک طرف ججز کی بات نہیں مانی جاری تو دوسری طرف ججز بھی بات نہیں مان رہی ہے ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ڈائریکٹ اتزاز ایسن صاحب کے پاس جا کے ان سے لیے جا سکتے ہیں میں اپنا انٹرو آج شاٹ کرتا ہوں نوملی آپ میرے ویلوک سنتے ہیں لیکن ڈائریکٹ اتزاز صاحب سے پوچھتے ہیں بہت سارے سوال ہیں سرچہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے ابھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آہ وکلا کنونشن میں بھی سامنے آئی اور وکلا بھی جس طرح ایک بڑی تعداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں پشاور سے شروع ہوا اب یہ سلسلہ اسلام بعد تک آ گیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نظر آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں نہیں مکلا ابھی تو اپنا اپنی رائے کا اور اپنے تذبذب کا اپنے اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں اور جو صورتحال باہر اندیشوں کے علاوہ واقعاتی طور پر جو گرونما ہو چکی ہے اس سے بہت نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نیا ہی کام شروع کیا ہے ان نگرانوں نے اور اس سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے یہ کہ آپ ایک ایک صاحب کو یا ایک خاتون کو زمانت دیتی ہے عدالت تو آپ انشور کرتے ہیں کہ وہ زمانت کے بعد عدالت کی دہلیز سے پہلا ہی قدم جو بائے رکھیں وہ دوسرے دھانے کی آکے پولیس پکڑ کے لے جائے پھر زمانت ہو پھر وہ گر ہے اب آپ دیکھیں ایک ایک سیاسی کارکول اور سیاسی آہ لیڈر کو انہوں نے تیرہ مرتبہ گریفتار کیا ہے چودہ مرتبہ رہا کیا ہے اور تیرہ پندرہ مرتبہ گریفتار کیا ہے شہریاد افریدی کو اب اسی طرح انہوں نے آپ ایمان ایمان زینب حاضر مزاری کے ساتھ کر رہے ہیں جس طرح جس طرح یہ چودہی پرویز علائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ باقیوں سب سے کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ایک نہیں ہے سب کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا باہر نکل کے ان کے آنکھ میں اور اپنی پارٹی کے خلاف تو اس کو آپ جیل میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں ایک کیس سے بڑی ہوتا ہے اچھا عدالت یہاں تک کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ اب آپ نے اس کو کسی کیس میں گریفتار نہیں کرنا ہم سے پہلے بتانا ہے آپ نے گریفتار کرنے کی اجازت نہیں دے کیونکہ یہ تو مزار کی بن گیا ہے نا اس سے بڑی بدنیتی کیا نظر آ سکتی ہے عدالت نے بدنیتی بدنیت حکمرانوں سے بھی تو عوام کو بچانا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ میلہ فائی ڈی جن جن حکمرانوں کی نیتی یہ ہو جائے کہ ہم نے عدالتوں کو بھی بے وقار کرنا ہے عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے یہ ان کا ڈیزائن ہے یہ ان کا پلان ہے ورنہ جس طرح وہ پروید علائی کے ساتھ کر رہے ہیں چودری پروید علائی کے ساتھ یہ کس طرح کب ہوا ہے کیا سے ہوا ہے سواتی صاحب سے شروع ہوا تھا آدم سواتی آؤ ادھر تو تھانے ایک تھانے ایک زلے سے دوسرے زلے لے جا رہے تھے پھر تیسرے زلے پھر دوسرے صوبے وہ تو بین اسروائی بھی اس کو سفر کرا رہے تھے اور یہاں پرچہ ایک ہی بارداد پہ ایک ہی بارداد پہ تو دس دس جگہ ہوا ہوا ہے اچھا چھو سب یہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ ایک تاریخ بھی جانتے ہیں آہ وکلا کے ساتھ آپ کی ایک بڑی جو تحریک تھی کامیاب بھی ہوئی تو اس وقت جو اگر وکلا قانون کو بچا سکتے ہیں اس آئین کو بچا سکتے ہیں عوام کی نظر بھی ان پہ ہے تو اس انداز میں وکلا اس آئین کو بچانے کے لیے اس قانون کو بچانے کے لیے اس طرح کے فیصلوں کے لیے اس طاقت میں ابھی تک کیوں نہیں نکل پائے دیکھیں ابھی تک آہ آہ عدالت نے کوئی آہ کسی بھی عدالت نے کوئی اتنی اپنی آہ آہ سپائن نہیں دکھائی بے بسی جس پائن دکھائی ہوتی تو سپریم کورٹ نے کہا ابھی تک جو چودہ مئی کو جن جن صاحب نے آہ الیکشن نہیں کرایا سپریم کورٹ کو ان کو چھے چھے مہینے کے لیے تھا اب بھیجنا چاہیے تھا سپریم کنٹیمٹ میں چھے مہینے کے لیے بھیج سکتے ہیں اور وہ غزراء بھی جو جس طرح خاجہ آصف تھے ہیں رہے ہیں وزیر یا رانہ سنا اللہ جو اونچا اونچا بول بول کے کہہ رہے تھے اور وزیر اعظم شہباز شریفی کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے جب بینچ کو نہیں مانتے تو ہم اس کا فیصلہ کس طرح مانے ہم مانتے ہی نہیں بھی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ جائز ہے یہ بینچ جائز نہیں ہے یہ آپ کو کس نے بتایا ہے نو جج بیٹھے ہوتے ہیں ایک بینچ پہ اس میں سے دو اٹھ کے جاتے ہیں دو اٹھ کے جاتے ہیں قاضی صاحب اور تارک مصول نو ججز کا بینچ ہے باقی ساتھ بیٹھے رہتے ہیں آپ ان کو دو کو لے کے کہتے ہیں جی یہ بینچ ہی ختم ہو گیا بینچ کو مانتے ہی نہیں وہ دو جج نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے بھئی وہ تو مائنورٹی ہیں آپ ساتھ ججوں کے ساتھ کیوں نہیں چلتے جو اس بینچ کو مانتے ہیں جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں بیٹھے رہے جس میں یا یا فریدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو مانے تو صحیح تو آپ یہ قصہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ججوں کا فیصلہ سات ججوں پہ ہوئی آئے گا یہ گورنمنٹ کہتی رہی پہلے وہ دن سے ہی شروع ہو جاتے تھے شور ڈالنے اس بینچ کو نہیں ہم مانتے یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ بینچ کو نہ مانے خواہ ایک مائنورٹی اقلیت ججوں کی کہہ رہی ہو کہ ہم نہیں مانتے وہ ججوں کو اپنی ضمیر سے خواہ سامنا کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور ان سے اپنے ضمیر کے جو آگے جواب دے ہونا ہے پر یہ جو افسران کرتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا یہ جو ڈی آئی جی کو اور آہ ہمجد رفیق صاحب نے جو حکم دیا کہ آپ ان کو گھر جا کے پہنچائیں اپنی حفاظت میں اور انہوں نے ہینڈ اوبر کر گیا بظاہر بظاہر جو نظر آتے تھے چند گنڈیٹ ڈکیتوں کے جنہوں نے منڈاسے پہنے ہوئے ہوتے تھے منڈاسے وہ ہوتے ہیں جو وہ کپڑا جو وہ چیرے کو ڈھانپ لیتا ہے تو وہ منڈاسے پہنے ہوئے تھے اور وہ آ کے انہوں نے گریب کیا پرویز الائی کو اور لطیف خوصہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے ان کو بھی کہا آپ نکلے نہیں جائے اور اس کو گریب کر کے اور چھڑا کے چھڑا کیا ڈی آئی جی نے اینڈ آور کیا اور وہ اغوا کر کے لے گئے کیونکہ وہ تو اغوا کو نندگانی لگتے تھے جو فوجی یا سپائی اپنی وردی میں نہ ہو اور اس طرح کی دکیتی کرے یا اغوا کرے تو وہ اغوا ہی ہے وہ اریسٹ نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون اٹھا کے لے گیا ان کو پولیس مان نے بتانے کو تیار نہیں تھی نہ ڈی آئی جی نہ ایس پی وہ تو پتہ لگا اس طرح کہ اسلام آباد کے آئی جی نے کہا کہ ہم نے گریفتار کر لیا اس کو اور ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو اسلام آباد وہ اس کے کہنے سے پتہ لگا کہ یہ اسلام آباد پولیس والے تھے صرف 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 ڈکیت ہی نہیں تھے بلکہ ڈیو ڈکیت سے جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے اور ماتاہ تفسر تھے تو یہ اب آپ سوچ لیں اتنی حرزہ سرائی ہو پھر وہ اسلام آباد سے اس کی زمانت ہو چودری فرمید علیہ کو کی پھر اس کو گریفتار کر لیں یہ تو اس طرح تو پندرہ پندرہ مرتبہ رہے آئی ہیں اور پندرہ پندرہ مرتبہ اسی وقت گریفتاریاں یہ تو صرف صرف اور صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے کارڈرز کو کو خوف زدہ کیا جائیں یہ تو کھل کے آہ رہنا ہو کے اور ججوں کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں اب یہاں ججز اگر سٹینڈ لے کوئی جج بھی سٹینڈ لے لے کہ میں مجھے ادھر بلاو دونوں آئی جیز کو اور اس کو پندرہ منٹ میں صدا دے سو کنٹیمٹ کی آپ دیکھیں وہ کلاہ کس طرح اس کے ڈیفنس میں کھڑے ہوتے ہیں اس جج کے سر فردیل جنگ کو بسے شریعہ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں دیکھیں ایک جج نے انکار کر دیا اس کے سامنے بھی آرمی چیف کھڑا تھا جی آرمی چیف نے کہا تھا کہ اسطیفہ دو افتخار محمد چوہدی کو جی جی افتخار محمد چوہدی نے کہا محمد اسطیفہ نہیں میں نہیں دیتا ہوں آپ نے دیکھا رات تو رات سارے پاکستان کے وکیل اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اچھا سر کا جاتا ہے کہ اس تحریک میں شاید کچھ نامعلوم پیچھے سے ہاتھ بھی تھا کچھ ایسا میرا تو نہیں خیال مجھے تو آپ کی وہ یاد ہے آپ نے اس وقت جو گکلا کے اندر ایک اور جوش ایک انداز میں کھڑا کیا وہ تحریک آج پاکستان کی ایک بڑی تحریک میں آتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس وقت پتہ نہیں کیانی صاحب کا کچھ ہاتھ بھی تھا شاید آج وہ ہاتھ نہیں ہے شاید اس وقت ایسا کامیاب نہیں ہو رہی نہیں کوئی کیانی صاحب کا ہاتھ نہیں تھا میں آپ کو جانتا ہوں میں اس تحریک کے ہر لمحے ہر اگر کوئی خفیہ بات بھی تھی مزمان خفیہ ہمارے اندر ہم جو جو دکائدین تھے میرے ساتھ اور دوسرے بھی تھے علی احمد کورت تھے عامد خان تھے تارک محمود تھے منیر ملک تھے ہم پانچ سمجھے جاتے ہیں عطر من اللہ تھے جو کہ جن کے فیصلے سب مانتے تھے کولیکٹیولی ہم جو فیصلہ کر دیتے تھے سب مانتے تھے تو وہ ہمارے آپس میں کئی باتیں ہم خفیہ رکھتے تھے لوگوں سے وہ بھی خفیہ ہوتی تھی لیکن سرکار کی جانب سے کوئی خفیہ ہماری نہ مذاکرات ہوئے کسی کے ساتھ نہ خفیہ میٹنگ ہوئی کوئی نہیں ہے اور ساری ہماری جو لیڈرشپ تھی آپ کے سامنے روز پھرتی تھی اگر جیل میں نہیں ہوتے تھے تو ہر جگہ پھر رہا ہوتے تھے دوستوں میں ساتھیوں میں کھلے کوئی انڈرگراؤنڈ نہیں کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہ وہ اس مومنٹ کا کمال تھا کہ پور امن تھی دو سال چلی ہے مارچ دوزار سات کو افتخار محمد چوزی صاحب کو ہٹایا گیا مارچ دوزار نو کو ان کو بحال کیا گیا دو سال دو پورے سال وہ چلتی رہی ایک پتہ نہیں ٹوٹا ایک پھول نے دیکھا ہوا اور ہم ساری سارے ملک میں غیر بے مثال کراؤڈز اور اجتماعات کے تھرو بھی اور ان کو لے کے ساتھ بھی چلتے رہے اور کالا کوٹ پہن کے تو یہ مقلابی بن جائیں گے بڑا امپورٹنٹ سوال عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے سیم ایج ہیں آپ کی طرح اب ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے لیے رول بارڈل ہیں پاکستان کی جس طرح وقلہ ہیں وہ سیاست میں عوام میں مقبول ہیں اسی فیصد اس وقت عوام ان کے ساتھ ہے جو سرویز آ رہے ہیں اب خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں اب جج ابو الحسنات صاحب موجود نہیں ہے کیس نہیں سنا جا رہا چھوٹیوں میں کیسز اور پھر جس طرح ان کے ساتھ ساری باردات آپ کے سامنے ہیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ پاکستان میں آپ کو انصاف نہ ملے تو کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی دنیا کے باہر کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ کام صاحب جو بینصافی ہو رہی ہے یہ ختم ہو ایسا کچھ حل ہے یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کرنا چاہیے نہ ہی اس پر اس کا سارا لینا چاہیے تحریک انصاف کو ہمیں اپنی عدالتوں سے امید لگانی چاہیے عدالتیں کمزور ہیں تو کمزور ہم بھی کمزور ہیں عدالتیں ذرا اپنے تھوڑی سی اپنی کمر سیدھی کر کے بیٹھ جائیں اور آنکھ میں آنکھ میں ڈال کے آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو دیکھنا شروع کریں اور اپنے حکم پر عمل درامت کرائیں یہ عدالت ایک چیز میں آپ کو ارض کر دوں عدالت یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے اور پہنچ جائے موقع پر اور پولیس والوں کو پٹائی شروع کر دے یا پکڑ کے گریسار کر کے تھانے میں نظر بند کر دے یہ جج تو کوئی نہیں کر سکتا نہ کرے گا لیکن وہ جو کر سکتے ہیں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیجٹمائز یا ڈی لیجٹمائز یعنی وہ یہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں قرار دے سکتے ہیں کہ یہ کام جو کیا ہے یہ جو ایکشن لیا ہے سرکار نے یہ لیجٹمیٹ ہے یا لیجٹمیٹ ہے یہ قانونی ہے یا نا قانونی ہے وہ فیصلے تو کریں ملٹری کوٹس کا فیصلہ رہتا ہے آہ آمینڈمنٹ کا کوئی فیصلہ رہتا ہے دو تین ان کے پاس بڑے بڑے فیصلے رہتے ہیں وہ کر کے جائیں اور دبانگ ہو کے کریں تو دیکھیں گوکلا بھی بہت جلدی ان کے اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بڑا لمحہ عدالت کے لیے بھی ہے بہت بڑا لمحہ وہ ہے عدالت میں ایک اتنی بڑی درار پڑ گئی ہے کہ کچھ جو ججز یہاں تک جو بہترین ججز ہیں بہترین ججز ہیں کوئی شک نے ان کی لیاقت میں ان کی فصاحت میں ان کی جو سوچ کی ڈیپٹھ ہے کہہ رہی ہے اس میں قانون کے لیکن ایسی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ غیر عدالتی عدالتوں کے حاق میں وہ جا رہے ہیں اور عدالتوں کو فوجی عدالتوں کو اگر کوئی مضامت کر رہا ہے ریزسٹ کر رہا ہے تو وہ ججز ہیں جو دوسری سائیڈ پہ ہیں بلکل ساہی اور وہ چیف جسٹس کی سائیڈ پہ ہیں بر چیف جسٹس صاحب بھی فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے اور اتنی دیر تاخیر کی ہے آپ پتہ نہیں بنائیں گے کہ اب آخری آفتہ ہے تو شاید ایک صاحب جو کہ دوسری طرف قبیلہ کہلو اگر دوسرے سوچ کے ہیں وہ ایک صاحب وہ بے اس پانچ دن بیٹھے ہی نہ تو وہ ختم ہو جائے گا وہ کیس ہی رہ جائے گا سر میرا سوال پہ ہی تھا جی یہاں پہ ایک سوال لے لیں ابھی یہ جو ابھی آپ نے عمر بندیال صاحب کا ذکر کیا چیف جسٹس سب سے پہلے تو کس تاریخی کے سمت پہ کھڑے ہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ سمجھتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور دوسرا اب ان کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم ہے کیا وہ اپنا تاریخ میں نام بنا سکتے ہیں یا دوبارہ جسٹس منیر یا مولوی مشتاق والا معاملہ یا نظریہ ضرورت آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو اگر بندیال صاحب نام فیصلہ کر کے گئے چھوڑ گئے ادھورا یہ خاص کر یہ کیس جو ہے نیاب ترمی اس میں صرف اس لیے نہیں کہ میری پیٹیشن ہے میرے سے زیادہ پیٹیشن اب وہ چلی گئی ہے ان کے نام منصوب ہو گئی ہے جواد خاجہ صاحب نے جو چیف جسٹس تھے ان کا کمال دیکھیں کہ ان کی پیٹیشن میرے بعد نمبر ہوئی ہے اور انہوں نے دفتر کو حکم دے کے ایز ایکس چیف جسٹس اور کہتے ہیں جی میں کوئی نہیں چاہتا لائم لائٹ میں آنا اور یہ وہ اور انہوں نے ایز ایکس چیف جسٹس ان پہ انفلنس ڈال کے اپنے نام اوپر کرا کے اپنی پیٹیشن کو وہ آواز تھا کہ پڑے جواد ایس خاجہ صاحب چیف جسٹس وہ کہتے ہیں چیف جسٹس آواز نہ لگاؤ میں آجد صاحب بندہ وہ آجد ایسے ہیں کہ آپ نے اس کے کیس کا عنوان ہی بدلوالی آئے اور یہ کوئی آجدی نہیں ہے پر بارہ آم چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ایسے مقدمات میں آہ کا فیصلہ کریں بہت تھوڑا کا ٹائم ان کے پاس رہ گیا ہے آہ شارٹ آرڈرز بھی کر جائیں تو جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لکھ سکتا ہے جائے اگر شارٹ آرڈر کیا ہو تو وہ اسطح کریں شارٹ آرڈرز دیں اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی سویٹ اینڈ میٹھا کچھ شارٹ اینڈ سویٹ ہوں گے شارٹ اینڈ سویٹ ہوں شارٹ اینڈ بیٹر ہوں پر فیصلیت ہوں پر ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ میں ایک پڑی رہی ہے لائن ایک آ رہی ہے آہ ایک خط انتیاز وہ کارنیلیس اور منیر کے درمیان ٹیس جسٹس وہ بھی تھے ٹیس جسٹس وہ بھی تھے بلکہ سر ایک کا نام بنا ہوا ہے جس پہ رانہ بھگوان داس جس آہ لائن پہ چلے تراب پٹیل اس لائن پہ چلے کارنیلیس کی فخر الدین جی براہیم ان کے آج سب کے نام بڑی عزت اور اترام سے لوگ لیتے ہیں اور آہ کیونکہ انہوں نے ایک مضامت کی اور اس کے نتیجے تک پہنچی تھی لیکن اب عمر بندیاز صاحب کے پاس دس دن ہیں غالباً اب رہ گئے یا آٹھ دن جس میں انہوں نے یہ زندگی کا اپنا بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کن صفوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں بلکہ سر ایسے ہی عارف علوی صاحب کا بھی صدر عارف علوی صاحب ان کا بھی بڑا شورٹ ٹائم ہے الیکشن کی نوے دن کی تاریخ کا اعلان کر کے وہ بھی تاریخ کی درست سمت میں آ سکتے ہیں ان کا آئینی فرض ہے یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا صدر اعلان کریں گے یا کر سکتے ہیں یا وہ بھی اسی طرح ماضی کی گمنامیوں میں رفیق طارع صاحب کی طرح یا چودری فضل اللہ ہی بن جائیں گے دیکھیں جی کر سکنے کی بات نہیں ہے ان پہ یہ واجب ہے ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ ڈیٹ دیں یہ جو جس جس نے سارے الیکشنز میں ایک کنفیوئن کریئٹ کی ہے ایک الیکشنز کی ڈیٹ سے لے کے الیکشن کے طریقہ اور بیچ میں لے آئے ہیں یہ جو 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 حد بندیاں نئی حد بندیاں ڈی لیمیٹیشنز وہ ایک صاحب ہے صرف وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر اور میں کہتا ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دس بارہ مرتبہ کہ وہ اس معاملے میں بالکل مجرمانہ اس کا فیل رہا ہے کیوں پہلے اس نے کہا کہ سپریم کورڈ میں پہلے دن پیش ہوا تو اس نے کہا کہ جو آپ جو جس جو تاریم جتنا ٹائم دیں گے اس میں ہم تیارہ الیکشن کر لیں پھر اس نے تیس اپریل کے صدر صاحب کے ساتھ اگری کر لیا کہ تیس اپریل ہو پھر یک دم ایک دم تاریخ نکلی انہوں نے ایک دم کہہ دیا ہم تو آٹھ اکتوبر کو کرائیں گے لگے پہی آٹھ اکتوبر کہاں سے آئے ہمارے اس کان سے نکلی کہ اس کان سے نکلی اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آٹھ اکتوبر کو کرائیں گے اب آٹھ اکتوبر سے بھی غائب ہو گیا ہے کہ جی پہلے ڈی لیمٹیشن ہوگی پھر آہ ہوگی جبکہ اس کا کام ہی نہیں ہے صدر بلاتے ہیں تو صدر کو ملنے ہی نہیں جاتا رہونت دیکھیں اس کی امریکی صفیر سے ملتا ہے سر امریکی صفیر سے ملتا ہے اپنے ملک کے صدر کو جس کو آپ ویسی جا کے آپ کیا بھی ان کو جا کے یہ فرما دیں ہیں آپ کیا جا کے بے شک اپنا موقف کریں کہ جی قانون کے تحت آپ کا یہ اختیار نہیں میرا اختیار ہے آپ جائیں تو صحیح آپ کہتے ہیں میں جا ہوں تو جاتا ہی نہیں اور میرا اختیار ہے آپ کا اختیار کسی ہے چریف الیکشن کمیشن صاحب آئین کہتا ہے آئین جو بالا ترین تحریر ہے دستاویز ہے وہ مقدس ترین دستاویز ہے دنیاوی اعتبار سے وہ یہ ہے آئین کہتا ہے آرٹیکل 48 ساب آرٹیکل 5 میں when the president dissolves the national assembly اور یہ جب اگر prime minister نے بھی سفارش کی ہو کہ dissolve کرو تو dissolve president ہی کرتا ہے مشورے پہ prime minister the president is pleased to dissolve اچھا when the president dissolves the national assembly he shall appoint a date not later than 90 days to hold the election not later than 90 days یہ نہیں صرف کا کہ within 90 days within 90 days کا ہوتا تو اس کا سمجھا جاتا کہ 90 سے 95 ہو گیا یا 110 ہو گیا کوئی بات نہیں election تو ہو گیا انہوں نے within کہا تھا یہاں ایک negative منفی imperative ہے negative imperative یہ کہا ہے کہ not later than 90 days یعنی 90 دن ہو گیا تو illegal ہو جائے جی فل سٹاپ تو اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں آج کال الاباما کا ایک case چل رہا ہے الاباما ریاست الاباما کا آج کال supreme court supreme court نے حکم دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ delimitation اور constituency بنانے کا یہ سب subordinate چیز ہے اصل چیز ہے کہ election کے proper date پہ ہونے چاہیے تاکہ جمہوری system نہ خراب کیونکہ آپ کا آین بھی کہتا ہے آپ کا اپنا آین پہلا جملہ جو کہتا ہے whereas sovereignty in the entire in the entire uniform a universe belongs to allah to be exercised by the people through their chosen representative کہ اس کو اقتدار اعلیٰ سارا اللہ کا ہے لیکن اس کو اس پہ عمل درامت کریں گے اور کرائیں گے لوگ اپنے ممتخب نمائندوں کے ذریعے کیا دیکھیں آین نے کتنا سیدھا ہی اللہ میاں سے جو تفعید شدہ انسان کو اختیارات ہیں وہ سیدھے عوامی نمائندوں کو جمہوریت کے ذریعے لے گئے بلکل کہ وہ کوئی ایک ہندہ نہیں سوری سر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح آئین کے ساتھ کھلوار ہوتا اس طرح بے انصافی آپ نے جاولا کا دور دیکھا یو خان کا دیکھا مشرف صاحب کا دیکھا آپ نے تمام ادوار دیکھے ہوئے کیا آپ نے کبھی ایسے اس طرح کی ناانصافی اس طرح کی جو جو وارداتیں ہو رہی ہیں کبھی کیا دیکھی ہیں آپ نے کوئی ہسٹری کا کوئی ایسا نہیں بلکل نہیں دیکھی بلکل نہیں دیکھی اور ایک چیزہ آپ کو بتاؤں ایک اور بات آپ نے ذکر کی آج شروع میں کہ عمران کی کہ میں ہم عمر ہوں عمران سے میں تقریباً آٹھ سال بڑا ہوں اچھا عمران سے آہ اور وہ سکول میں میں اس وہ اس ٹین میں وہ کھلا کھلاتا ہوتا تھا کرکٹ جو جس میں میں فیصلہ کرتا تھا یا ہمارا کپتان ہوتا تھا آہ تنویر وہ فیصلہ کرتا تھا کہ عمران کو باؤنری لائن پہ آج کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کھڑا کرنا پر یہ بڑا کین ہوتا تھا کرکٹ جو رہا ہمہ پر آہ عمران کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم آپ دیکھیں یہ بھی ایک ہمیں بڑی اس میں شرمیندگی ہوگی آپ نے سائفر کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ سائفر واقعتاً درست اس کے مندرجات درست ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے ایک وزیراعظم عمران خان کے زیرے صدارت ایک وزیراعظم شہباز شریف دونوں میں اس بات کو تصدیق کی گئی کہ فیصلہ یہ چونکہ سائفر میں جو لکھا ہے کہ یہ ایک امریکی سفارتکار اہم اہم سفارتکار نے ہمارے سفیر کو کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اٹھا دیتے ہیں تو ہم آپ سے راضی ہیں برنہ ہم ناراض ہوگی اور آپ نے یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ فورن آفس کو کہا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دونوں مرتبہ کہا کہ آپ امریکہ سے اتجاج کریں اتجاج کی اس بات کا کرتے ہیں جو بات واقعہ تن ہوئی ہو تو یہ واقعہ تن ڈانل بلو نے ہم نے تسلیم کیا کہ اس نے یہ ہمارے سفیر کو کہا ہے اب انہوں نے تو کہا کہ آپ اس کو اٹھا دیں ہم نے اٹھا دیا اب ہم نے صرف اٹھایا ہی نہیں اب ہم اپنے امریکل ناکہوں کو کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہی کہ جناب دیکھیں آپ نے تو صرف اس کو کہا تھا نا اس کو اٹھا دیں ہم اس کو ضلیل بھی کر رہے ہیں ہم اس کو جسوانی تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں ہم اس کو اس سیل میں رکھے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیو ہے اس کا آپ دیکھ لیں مکھیاں کتنی ہیں آپ دیکھ لیں ٹائلٹ کھلا اس کے سامنے ہیں وہاں سے اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کیمرے میں اور بعد میں انہوں نے دیوار تھوڑی سی اونچی کر دی ہے کوئی دو کوئی ڈیڑھ فوٹ تو چھتوی ساروڑ گیری پر سورا وہ جو پانی بارش کھا رہے ہیں سارا اب یہ بتائے آپ اگر امریکہ کو یہ بتا رہے ہوں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے اتنے غلام ہیں کہ آپ نے تو صرف کہتا نہ اٹھا دو وہ آپ کو ناپسندیدہ شخص تھا ہم نے یہ نگران کہیں آہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بڑے فخر سے جا کے ان کو مل کے کہہ سکتے ہیں اور ان کا سفیر امریکہ کا سفیر اب پولیس کے پولیس کی میٹنگ میں بھی جا رہا ہے پانچ ملاقات ہے سر مریم نواز سے ملاقات خیبر پختونخواہ کے گورنر سے ملاقات آئی جی سے ملاقات ہوئی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی مطلب ان کی تو ملاقات ہی نہیں ختم ہوئی چیف الیکشن چیف الیکشن کمیشنر سے ہوئی اچھا سر ایک بڑے ابھی آپ پیپلز پارٹی کے گئے تھے وہاں آپ کی جو سپیچ تھی وہاں آپ نے آئینی اور وہ بات کی کافی عرصے بعد تھی پیپلز پارٹی کے ایک تاریخ ہے اس طرح کی آپ جانتے ہیں آپ اس کا حصہ بھی نہیں نوے دن کے مطالبے پر اب یہ لوگ بھی پیچھے تھوڑا ہٹتے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انہیں اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے نہیں نوے دن کے مطالبے پر یہ مطالبے پہ آ رہے ہیں سر مطالبے پہ پہلے انہوں نے ایک سپیچ کی پھر بلاول نے کہا کانسٹیوشن جو کہتا ہے وہ ہمیں اس پہ تیار ہے لیکن اب جیسے لگ رہے کہ وہ ان کی طرف سے کچھ شدت نہیں پکڑی وہ اس مطالبے پر جس طرح ایک ماضی میں انہوں کا بیانی آ رہا اس پہ کھڑے نہیں ہیں اس طرح جس طرح ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت دراصل یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس نے بتدریج بہت سارے معاملات میں ایسی آہ بیچ میں آہ درفنتنیاں ڈالی ہیں کہ وہ ہیومنلی امپوسیبل ہو گیا اب چودہ مئی کو اگر الیکشن کرا دیتے جو پنجاب کے اور خیبر پختون خواہ کے تو آج وہاں غیر آئینی غیر قانونی بیروپیے بیٹھ کے حکومت نہ کر رہے ہو کیونکہ ان کے تو نوے دن تھے نوے دن کے بعد وہ الیگل ہو گئے دونوں وہ تو اب یوزر پر رہے ہیں غاصب بیانہ طور پر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے طاقت ریاست کی طاقت ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ آئینی طواہ اعتبار سے وہ بلکل اور یہ باقیہ بات ہے نوے دن کے میں اندر انہوں نے الیکشن کرانے تھے آئین کہتا ہے نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیر اس کے معنی ہے کہ نو ایک آنوے دن نہیں لگیں گے وہ پونے دینے آپ ماظر کے ساتھ ایک آخری امپورٹنٹ سوال آپ کو اس ساری صورتحال میں کیا اللہ اگر ایسر کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے میرا خیال میں جو منصوبہ ساز ہیں ان کے منصوبہ پہلا تو انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے نگرانوں کو وہ اختیارات قانون ایسے بنا کے دے دی ہیں جو ان کے پاس نہیں تھے پرائیوٹائیزیشن کا فورن پولیسی کا بین الاقوامی معایدے کرنے کا پاکستان کے اساسے بیچنے کا بڑی پرموشنز پوسٹنگز کرنے کا وہ سب ان کو اختیارات جو عام حکومت میں منتخب حکومت میں ہوتے ہیں وہ تقریبا سارے کے سارے نگرانوں کو دے دی ہیں تاکہ نگرانوں کا سفر طویل کرتے جائے کوئی الیکشن کی ضرورت نہ پڑے کوئی فورن گورنمنٹ کا ہیڈ آف سٹیٹ یہ نہ کہے کہ کاکر صاحب میں آپ سے تو نہیں مل حصہ کیونکہ آپ کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ یہ اساسہ ہمارے ملک کو یا ہمارے ملک کی کسی کمپنی کو بیچ سکیں آپ تو نگران آپ کے پاس تو اختیار نہیں اب وہ اختیار جس دن دیے مجھے اس دن سے دھڑکا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کو نہیں ہے اور ان کا یہ منصوبہ ہے کہ یہ کر لیا ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں یہ جو ایگری کلچر فارمنگ کا میں آگے ہیں اور ریاست جس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ کریں گے وہ حرموں کے لیے ان کو بہت ضرورت ہے غلے کی اناج کی اور ان کو چاہیے تو وہ ایک چوب پچیس بلین ڈالر بھی پتہ نہیں کافی ہوں گے کہ نہیں تو سر عمران خان کا کیا بنے گا اس حال میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا عمران خان آہ کہ یہ میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے یہ محسوس ہو گیا ہے یہ ان کے لوگ ان کے قریبی لوگ بھی اور خاص کرنون والے شدت سے جو ہمارے بھی دوست ہیں ایسے قومی اسیمبلی میں سینٹ میں میں کئی دعائیوں سے کچھے بیٹھے رہے ہیں ملتے رہے ہیں آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں انیس سو اسی کی دعائی سے شروع ہوئے ہیں تو یہ کئی آکے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ وہ تو ہم سے نہیں اس کے ساتھ ریس نہیں ہم بات سکتے ہیں وہ جیل میں بھی بیٹھا ہمارے سے آگے جا رہا ہے بہت آگے جا رہا ہے اب مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے اتنا لیکن یہ خود نون والے یہ تسلیم کرتے ہیں اور ریاستی لوگوں جو ریاستی جو ملازمین اور افسران ہیں وہ بھی کئی دبے الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو کی جو سپورٹ ہے حمایت ہے اور یا اس کے لیے جو ہمدردی ہے لوگوں اس کو کم نہیں کر سکے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے شاید شہید ذلفکار علی بھٹو سے اس سے برا ہوا ہے یا عاصف علی زرداری سے ایک تسلسل گیارہ سال جس میں زبان بھی کاٹی گئی اس کی اور بڑا بڑا اس کے ساتھ میں وقالت کیونکہ ان کی کرتا رہا اس وقت میں جانتا ہوں بہت بہت اس کے ساتھ بھی ضرور ہوا وہ اب تیسرا شخص ہے جو بظاہر کا عرقائدین میں سے بچارے ورکر کو تو بہت مار پڑتی ہی ہے بہت مار پڑتی ہی ہے ناظرین آپ نے تیزازہ صاحب کی باتیں سنی بہت ساری ظاہریں ٹائم کی کمی کی وجہ سے انٹرویو لمبا ہو رہا تھا اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی کسی اپیسوڈ میں کبر کریں اس کو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ